دوستو آج کر اتر پردیش کے علاوات یونیورسیٹی سے ایسی ایسی خبریں سامنے آنے لگی ہے مانو وہ اب یونیورسیٹی نہیں کوئی وار زون بن گیا وہاں پچھلے ہفتے بھی خبر آئی تھی کہ وہاں کچھ لوگوں کچھ چھاتروں کے بیچ میں لڑائی ہوئی اور اس میں بم مارے گئے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بوم داگ دیا جاتا ہے کمال ہے کہ یونیورسیٹی میں یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور کل ایک خبر سامنے آئی اور اس خبر نے پھر چونکا دیا کہ علاوات یونیورسیٹی کے اندر میں اچانک بوم پھٹ گیا اور بوم پھٹنے سے دو لوگ بڑی طریقے سے گھائل ہو گئے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یونیورسیٹی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور علاوات یونیورسیٹی میں ہو رہا ہے اسی لئے یہ خبر زیادہ لائم لائٹ میں نہیں ہے تصور کیجئے کہ علاوات یونیورسیٹی کے جگہ پر یہ بوم جو ہے علیگر مسلم یونیورسیٹی میں پھٹا ہوتا تو کیا ہوتا سوچئے کہ ابھی تک کیا کچھ ہو گیا ہوتا علیگر مسلم یونیورسیٹی کو تو چھوڑ دیجئے اگر یہی چیز جینیوں میں ہو گیا ہوتا تو ابھی تک نہرو جی کے نام پر پتا نہیں کیا کیا خبریں سامنے آ گئی ہوتی ماملہ یہ ہے دوستوں کہ کل علاوات یونیورسیٹی کے اندر ایم اے کا ایک سٹوڈنٹ ہے نام اس لڑکے کا جو ہے پربات یادو ہے پربات یادو جو ہے وہ ایم اے کے سٹوڈنٹ ہے اور وہ بوم بنا رہے تھے ہوسٹل کے اندر بوم بنایا جا رہا ہے کمال ہے کس طرح سے ساشن پرساشن کام کر رہا ہے کہ ایک یونیورسیٹی کے اندر بوم بنایا جا رہا ہے اور بوم بنانے کے دوران وہ بوم پھٹ جاتا ہے اور اس بوم کے پھٹنے سے ایک انسان پربات یادو کا ہاتھ بڑی طریقے سے گھائل ہو جاتا اور بھی لوگ گھائل ہو جاتے ہیں یونیورسیٹی میں یہ ہو کیا رہا ہے لیکن یہ خبریں زیادہ لائم لائٹ میں کیوں نہیں ہیں پرائم ٹائم کا حصہ کیوں نہیں بنا اس کی وجہ صاف ہے کیونکہ جس نے بم بنایا جس کے ہاتھوں میں بم پھٹا وہ پربات یادو ہے جس یونیورسٹی میں بم پھٹا وہ علیہ آباد یونیورسٹی ہے وہ علیگر مسلم یونیورسٹی نہیں ہے بس یہی وجہ ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک یونیورسٹی کے اندر اس ہوسٹل کے اندر بم بنایا جا رہا ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ارے بھائی اکثر کیوں ہوتا ہے یونیورسٹی پڑھنے کی جگہ ہے وار زون ہے وہاں پہ بم کیوں بنایا جائیں گے وہاں پہ بم کیسے پھٹ جاتے ہیں بم کوئی کیوں بنا رہا ہے سوچ یہ پربات یادو کی جگہ پر اگر کوئی مسلمان لڑکا ہوتا تو ابھی تک تو یہ کہا جاتا کہ ایک آتنگوادی ہے پتہ نہیں کیا ہے کہاں سے اس کا لنک ہے کون آئی ایس آئی پھالانا ڈھمکانا سب سے جوڑ دیا جاتا رشتہ کیوں نہیں ایسے لوگوں کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہوتی ہے اور اتر پردیس پولیس پرشاسن کیا کر رہی ہے اللہ حباد پولیس پرشاسن کیا کر رہی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر بم بنایا جا رہا ہے دوستو خبریں آپ کو بتا دوں ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں یہ کہ ایم اے سٹوڈنٹ انجرڈ ان ایکسپلوزن وائل میکنگ بوم ان روم واہ کیا حالات ہو گئے ہیں کمال ہے اللہ حباد یونیورسٹی انجرڈ ان ایکسپلوزن وائل میکنگ بوم ان ہسٹل انڈی ٹی وی کی خبر رہی ہے پربات یاداؤ ایم اے سٹوڈنٹ و اللہ حباد یونیورسٹی وائل میکنگ بوم ان پی سی بینر جی ہسٹل وائل میکنگ بوم ان ایکسپلوزن بیڈلی انجرڈ انجرڈ تو یہ دبلو سی بینر جی جو ہے ہسٹل کیمپس ہسٹل کے اندر ہسٹل کے اندر یہ بوم بنایا جا رہا ہے اب آپ خود بتائیے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ پربات یاداؤ کی جگہ پر اگر کوئی مسلمان لڑکا ہوتا یا پھر یہ جگہ الہاواز یونیورسٹی کے جگہ علیگر مسلم یونیورسٹی ہوتا یا جامیہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی ہوتا تو ابھی تک تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہوتا اور میڈیا والے تو اس کو پتہ نہیں کس کس اینگل سے جوڑ لیے ہوتے اتر پردیش پولیس پرشاہزن کیا کر رہی ہے یوگی کی پولیس کیا کر رہی ہے سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں ویوستہ ایک دم ٹائٹ ہے یہ ویوستہ ٹائٹ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر میں بوم بنایا جا رہے ہیں گجب کا رات چلا رہے ہیں یوگی جی یہ بہت شرمناک ہے کہ پچھلے ہی ہفتے اسی یونیورسٹی میں دو چھاتروں کے سموہوں کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اس میں بھی بوم پھٹتے ہیں بوم داگے جاتے ہیں ایک دوسرے پر یہ یونیورسٹی ہے یا پھر کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس یونیورسٹی میں سوال تو اٹھتا ہے دوستہ آپ کا اس کو لے کر کیا کچھ سوچنا ہے اپنی رائی کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اور یہ ضرور بتائیے گا کہ اگر علیہ آباد یونیورسٹی کے جگہ پر وہ جامیاں ملے اسلامیاں یونیورسٹی ہوتا علیگر مسلم یونیورسٹی ہوتا مانا آزاد نسل یونیورسٹی ہوتا یہ سب تو چھوڑیے اگر جینیو ہی ہوتا جب ہاں لال نہرو یونیورسٹی ہوتا تو ابھی تک کیا سے کیا ہو گیا ہوتا اپنی رائی کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تب تک یہ لیدیزی ازازت پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی پیشکرز کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو کو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فالو کرنا بلکل نہ بھولیں